سلام علیکم ناظرین میں عبدالسمیر فورکی نیوز میں آپ کا خیر مقتہ میں آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ خبر KFM Educational and Human Will Fair Society کے صدر مولانا محبوب الرحمن مشہود نے آج سالہین کولونی نواب صاحب کنٹا کے علاقے میں آج سو راشن کٹس تقسیم کیے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے محمد ابراہیم کی یہ ریپورٹ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے 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 دیکھتے ہیں ہمار موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 محمد محبوب الرحمن مشہود بن شاہ کمال الرحمن صاحب اللہ دامت برکات و ملالیہ آپ حضرات سے مخاطب ہوں ایک بزارش آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں ایک ترخواست ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم اپنی زکاة کی کچھ رخم کے ذریعے سے مسلمان بھائیوں کی امداد کرنا چاہتے تھے اسی کے پیش نظر ہم نے کچھ راشن وغیرہ منگوایا اور جہے تخصیم عمل میں لائی اور لوگوں میں راشن تخصیم کیا اور ہمارا جو بجٹ تھا ہمارے جو زکاة کی رخم تھی اس میں جتنوں کو ہم دے سکتے ہیں دنے لیا لیکن ایک دردناک واقعہ نے مجھے پھر کام کرنے پر مجبور کیا کہ میں یہ کام پھر سے کروں چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے وہ واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا آپ حضرات سے شیئر کرنا چاہوں گا واقعہ یہ ہے کہ راشن کی تخصیم ہمارے سے جتنی ہو سکتی تھی ہم نے کی قریب چالیس بچاس آزار اوپیک کی لاغت بنتی تھی اس کی حمل کی لیکن ایک خاتون آخیر میں پہنچی اور انہوں نے کہا کہ مجھے راشن کی ضرورت ہے ہم نے کہا ہم جتنا کر سکتے تھے کیے ہیں راشن ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے تو اس خاتون کا ایک جملہ تھا جو بہت ہی زیادہ سبخ آموز بھی تھا اور حبرت ناج بھی تھا اور دل کو دہلانے والا بھی تھا اگر ایمانی حمیت اور غیرت ہاں گر ہمارے اندر ہے تو شاید آپ کے آپ کے جسم پہ بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس خاتون سے جب میں نے کہا کہ ہمارے سے جتنا ہو سکتا تھا ہم نے تقسیم کر دی آئے اب ہمارے پاس راشن فی الوقت تقسیم والا نہیں ہے تو اس خاتون نے مجھ سے کہا مولانا صرف دو کلو چامل دے دیجئے کتنے فوٹو ہونہ لے لیجئے مولانا میرے بچے بکے ہیں عزیز دوستو مستحقین تک ان کا حق پہنچا دیجئے آپ کو اللہ کا وزہ دیتا ہوں مستحقین تک ان کا حق پہنچا دیجئے مجبور ہو کر اس خاتون کی باتوں نے میرا دلی چھوڑ کر دیا بہت دکھ ہوا رنج ہوا ملال ہوا کہ دو کلو چامل کے لیے خاتون وہ کہنے لگتی ہے جو آج کل لوگوں میں بازار میں چیزیں گرم ہو چکی ہے کہ ویڈیو گرافی وغیرہ کے ذریعے سے بات پہنچا ہی جاتی ہے خیر لوگ سبق لینے والے لیتے بھی ہوں گے لیکن دو کلو چامل کے لیے کوئی خاتون کو روتا ہوا دیکھنا بچوں کو بھوک سے بھی لگتا ہوا دیکھنا بہت بھی دردناک ہوتا ہے ایسے کئی واقعات ہیں میں آپ حضرات کے سامنے زیادہ دیر نہیں رہنا چاہتا لیکن میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے لوگ لوگ سبق سے پریشان ہیں جن کے گھروں میں پہلے سے راشن ہے وہ برائے مہربانی جہاں راشن تقسیم ہو رہا ہے وہاں نہ جائیں مہتاجوں اور مسکینوں کو بھیجیں بولیں اگر وہ شرم حیاء کر رہے ہیں تو آپ لے جا کر دیں اگر وہ جو ہے پیشے ہٹ رہے ہیں حیاء کی وجہ سے شرم کی وجہ سے آپ ان کی گھروں تک راشن پہنچائیں یا راشن دینے والوں کو اس کے بارے میں باخبر کریں بہرحال اس خاتون کے کہنے پر میں نے پھر ارادہ کیا اور اپنے دوستوں سے میں نے قرض لیا اور میں نے جو کام مجھے کرنا تک ہیا میں کوئی احسان نہیں کیا ہوں میرا عمل ہے میں اس کو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا لیکن میرے عزیز ابراہیم صاحب جو فور نیوز کے ممبر ہیں انہوں نے کہا اگر آپ کے کہنے پر لوگوں کو مدد کرنے میں سہولت ہوتی ہے اور ان کو کام کرنے کی ہمت ملتی ہے تو آپ کا کہنا بہتر ہے تاکہ لوگ اس کام کے لئے آگے بڑھیں اسی لئے میں نے کچھ گزارشات آپ کے قدموں میں رکھی ہیں اگر آپ کو منظور ہو تو قبول فرما لیں اور مستحقین تک ان کا حق پہنچائیں ایک آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں سرکار مدینہ پر صلی اللہ علیہ وسلم آخا کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سائل کے بارے میں آئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو جھڑک کر مت بھگائیں پتہ نہیں بھائیو کس کے گھر میں کیا حالات ہو مجھے نہیں معلوم دوستو کسی کو مت جھڑکی ہے پتہ نہیں اس کی کیا حالات ہوں گے کیا سیچویشن ہوگی کیا مسائل ہوں گے اس کے ساتھ جھڑکی ہے مطابق اگر آپ کے پاس راشن نابی ہو تو آپ اس سے معذرت کر لیجئے معافی مانگ لیجئے لیکن جھڑکی ہے نہیں نواز دیوبندی کا ایک شیر آپ حضرات کو سنانا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا خیال ابھی آیا ہے اس شیر کا کوئی جوہے نا اس کا ذہن میں خاکا نہیں تھا شاید ہم سب کو اس سے فیدہ ہو جائے اس لئے میں آپ حضرات کے سامنے عالز کر رہا ہوں امیرو کچھ نہ دو تانے تو مت دو ان غریبوں امیرو کچھ نہ دو تانے تو مت دو ان غریبوں کو ذرا سنچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسکینوں اور مستحقوں یتیموں اور بیواؤں تک راشن پہنچانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمانے ہماری تحریک کام کر رہی ہے بخوشی کوئی شامل ہونا چاہتا ہے تو مرضی ہے ہم سے جتنا بن پڑے گا ہم کریں گے انشاءاللہ سنوہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں معاونین کی اللہ تعالیٰ بھرکور مدد فرمائیں خوب ترقیات سے ان کو مالا مال فرمائیں اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے دست دینے والے ہیں یہ بلا شک اور شبہ میں آپ سے کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے سو فیصد امیر و یقین ہے کہ وہ آدمی جو راشن تقسیم کرنے والا ہو یا ان کی معاونت کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ اس پر ضرور نوازش اور کرم فرمائیں گے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں اور سبی کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں تمام مسلمان بھائیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک میسیج اور دینا چاہوں گا چھوٹا سا اگر زکاة کی مدد میں سے نہ ہو ہدیہ یا فضرہ وغیرہ اس قسم کے اگر کوئی چیز ہو تو پھر جوہے نان مسلم بھائیوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے اور یہ نہ دیکھا جائے کہ بھئی انہیں مسلمان بھوک سبکو سے لگتی ہے بھائی پیارے بھائی بھوک سبکی ایک ہوتی ہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو سبکو پیٹ میردہ سبکو سبکو بھوک لگتی ہے سبکو پریشانی ہوتی ہے ہاں لیکن مسئلے کی نوعیت یاد رکھ لیں زکاة کی جو مدد ہوتی ہے وہ مسلمانوں پر تحصیم ہوگی اور ماں باقی مددات جو ہوتے ہیں وہ جوہے اگر غیر مسلم بھی ہو تعلیف خلق کے لئے آپ اس کو دے رہے ہیں ہو تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے یا پھر جوہے کوئی بھوک سے مر رہا ہو تو آپ انسانیت کی خاطر بلکل ضرور بھی ضرور اس کو بھی جوہے آپ اپنا شریک بنائیں اور اس کو بھی راشن پہنچائیں اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ